اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار بھرے ہوئے ٹینڈے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں آئیے اب ہم اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے ٹینڈے لیے ہیں ایک کلو ہم نے ٹینڈے لیے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک کلو ٹینڈے لیے ہیں اور اس کو ہم یہ سراخ کے پاس سے یہاں سے ہم اس کو کھولیں گے اور اس کے اندر سے جو مسالہ ہوگا اس کا وہ ہم اس میں سے نکال لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم فلنگ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک نیل کٹر لیا ہے نیل کٹر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے دوسرا جو ہم وہ ہم لیں گے اس کی جو نوک ہوتی ہے بہت نوکیلی ہوتی ہے اور اس سے بہت جلدی طریقے سے اس سے نکال جاتا ہے سارا اس کے اندر جو بھی ہوگا مسالہ وہ نکال آئے گا اور چمت سے یا چھوری سے کریں گے تو ٹینڈا پھٹ جائے گا اس لئے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس سے کریے گا اس سے جو نہ ٹینڈے پھٹتے بھی نہیں ہیں توٹتے بھی نہیں ہیں اور بہت اچھے سے اس کا مسالہ نکل جاتا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں ٹینڈوں کا مسالہ نکال رہی ہوں اسی طرح سے آپ بھی نکالیے گا اور آرام آرام سے اس کو کریے گا اور تاکہ ٹینڈا نہ پھٹے یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے طریقے سے ٹینڈے کو بالکل خالی کر لیا ہے اور اب ہم اس میں مسالہ بنائیں گے اس کو بھریں گے اور یہ جو اس کے اندر سے جو میں نے مسالہ نکالا یہ بھی میں رکھوں گی اس کا بھی آخر میں میں مسالہ بنا کر اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اس کو پھیکیں گے نہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہمارے ٹینڈے سارے خالی کر لیا ہے میں نے اب ہم اس میں اپنا مسالے بنانے کی تیاری کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سارے ٹینڈے بلکل بلکل خالی جس طرح دیکھیں میں نے کی ایسے ہی آپ کریے گا تھوڑی مینہ تھے لیکن یہ ریسی بھی بہت ہی مزقی بنتی ہے اور اب اس مسالے بنانے کے لیے میرے سب سے پہلے تیر چار بڑے پیاز لیے میں نے اس کو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے کوٹ لیا تھا چھوٹ موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب میں اس کا مسالہ بنانا سٹارٹ کر دیوں سب سے پہلے میں نے فرائے پان میں تیل ڈال دیا ہے پانچ چمچ میں نے آئل ڈالا ہے اس میں اب میں اس میں جو میں نے پیاس کوٹ کے رکھا تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں بہت اچھے طریقے سے بھول لوں گی ہم یہ پیاس کا مسالہ ہی بنائیں گے اور اس میں بھریں گے یہ بہت ہی مزے کا مسالہ بنتا ہے یہ دیکھیں میرے پیاس ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ لال مرچ پی سیوی ایک چمچ نمک اور آدھی چمچ حلدی بہت مزے کا یہ بنتی ہے یہ ریسپی اور یونک ریسپی ہے بیسیٹو ٹوینڈے آپ لوگ بناتے ہوں گے لیکن اس طرح آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے دیکھیں میرا مسالہ سارا مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو پیاس کو بھون لیا ہے اب میں اس میں آخر میں نیم بو کا رس شامل کروں گی یہ پانچ نیم بو کا رس ہے جو میں نے نکال کے رکھ لیا تھا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا کھٹا ٹیسٹ آئے گا مسالے کے اندر اور بہت مزے کا یہ مسالہ بن کے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے مسالہ اب ہم اس کو ٹینڈوں میں بھریں گے یہ دیکھیں میں نے ٹینڈا لیا ہے اور یہ جو چمچ ہوتی ہے چمچ کے جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس سے ہم اس کو بھریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھر جائے کیونکہ سراخ چھوٹا ہے ٹینڈے کا تو ہم اس سے بھریں گے تو جلدی بھر جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں بھر رہی ہوں آپ لوگ بھی بلکل اسی طریقے سے بھریں گا ایک ہاتھ میں ٹینڈا پکڑ لیے گا اور اس کے اندر جو انگوٹھے کی مدد سے چمچ کی مدد سے آپ ڈالیں اور انگوٹھے کی مدد سے اس کو اندر کرتے رہیں اور کتنے اچھے طریقے سے دیکھیں میں بھر رہی ہوں باہر گر بھی نیرہ مسالہ اور بہت اچھے طریقے سے اس میں فل ہو رہا ہے تو جس طرح میں کر رہی ہوں آپ لوگ بھی کریے گا اور یہ دیکھیں میں نے سارے ٹینڈے کتنے اچھے طریقے سے بھر لی ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے ٹینڈے بن کے میرے ریڈی ہوئیں اب میں ان کو فرائے کروں گی ان کو اچھے سے میں پکاؤں گی کیونکہ جل تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے آدھے گھنٹہ ہلکی آج پہ اس کو میں آئل میں پکاؤں گی سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے ڈیو فرائے نہیں کریں گے اور اس میں میں اب ایک ایک ٹینڈہ رکھتی جا رہی ہوں اس کو یاد رکھیں بہت اچھے سے آپ لوگ اس کو پکائیے گا کچھے نہ رہیں اور اس کو احتیاط سے آپ اس کو رکھیں جیسے میں رکھ رہی ہوں اور آپ اس کو ایک طرف سے پکا کے دوسری طرف بھی پلٹ لیے گا اس کا مسالہ بہار نہیں نکلتا ہے یہ بہت ہی مزی کی ریسپی بنتی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئے گی آپ لوگ میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں یہ دیکھیں اب میں نے ان کو رکھ دیا ہے اب میں اس کو ڈھک کر پکانے کے لیے رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ رکھوں گے آپ لوگ بھی سے ہلکی آنچ پہ فرائی کریے گا یہ دیکھیں میرے ایک طرف سے میرے ہو گئے ہیں اب میں ان کو پلٹ رہی ہوں بہت احتیاط سے آپ کو اس کو پلٹنا ہے جس طرح پلٹ رہی ہوں آپ لوگ بھی پلٹ لیے گا براون براون ہو جائیں گے اور یہ تھوڑے نرم ہو جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پک گئے ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو جائے گا گولڈن کلر آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے دیکھ طرف سے پلٹ لیا ہے ٹینڈوں کو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میرے ٹینڈے بن کے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال رہی ہوں اب میں اس کے ان کو نکالنے کے بعد اس کا مسالہ بناؤں گی اسی آئل میں میں اس کا مسالہ بناؤں گی یہ بہت ہی مزید کی ریسی بھی بنتی ہے یہ دیکھیں میرے ٹینڈے میں نے سب فرائی کر کے نکال لی ہیں اب میں اس کا مسالہ تیار کرتی ہوں وہی آئل میں اس کے اندر میں آپ شامل کروں گی ایک بڑا پیاز جو میں نے باریک کاٹ کے رکھ لیا تھا اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی پیاز کو پیاز لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر میں اس میں اور چیزیں شامل کروں گی اپنے مسالے وغیرہ شامل کروں گی لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ لال مرچ پسی بھی ایک چمچ نمک اور آدھی چمچ ہلتی اب میں اس مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی اس مسالے ٹائم تو لگتا ہے اس میں لیکن یہ بہت مزے کی ریسی بھی بنتی ہے تھوڑی محنت ہے اس میں دو پڑے ٹی مارٹر لیے ہیں میں نے جو باریک کاٹ لیے ہیں چار ہری مرچیں لیے ہیں جو باریک چاپ کر لی تھی میں نے اب میں نے اس میں وہ شامل کر دیا ہے اس مسالے کو اب میں بہت اچھے طریقے سے بھونوں گی جب تک ٹی مارٹر اچھے سے میش ہو جائیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں وہ جو میں نے مسالہ نکالا تھا ٹینڈو کے اندر سے وہ میں نے اس میں اب شامل کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے اس میں بھون لوں گی دس منٹ تک اس کو میں پکاؤں گی اچھے طریقے سے بھون کر تاکہ یہ مسالہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے اب میں اس میں چار موٹی مرچے ہیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی تاکہ وہ بھی مسالے میں اس کے ساتھ ہی اچھے سے گل جائیں یہ دیکھئے میرا مسالہ کتنا اچھا بن کے ریڈی ہو آئے اب میں اس میں آخر میری ٹینڈے تھے میرے جو میں نے فرائی کر کر کے رکھے تھے اب وہ میں ایک ایک ٹینڈہ اس میں رکھ دوں گی مسالے میں یہ بہت ہی مزے کی اور ٹینڈے آپ لوگ ویسے کچھ لوگ پسند نہیں کرتے کھانا کٹے وے اگر جو لوگ نہیں پسند کرتے وہ اس طرح بنا کر کھائیں گے تو آپ یقین کرو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے لگیں گے میرے تو یہ فیوریٹ ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور بنایے گا تھوڑی محنت زیادہ ہے لیکن ایک بار محنت کر لیں لیکن مزہ بھی بہت ٹینڈے بہت ٹینڈے رکھ دیئے یہ دیکھیں اب میں نے سارے ٹینڈے رکھ دیئے اب میں پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں میرے ٹینڈے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنے مزے کے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور آئل بیو پر آرہا ہے اب میں اس میں آخر میں دھنیا شامل کر دوں گی دھنیا سے تو ہر ریسپی بہت اچھی لگتی ہے اور ہر ڈش بہت پیاری لگتی ہے دھنیا تو ضروری ہر ڈش میں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میرے ٹینڈے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی مزے کے ریسپی بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو صبح ناشتے میں پرانٹے کے ساتھ کھائیں تو اور بھی مزے کے لگتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کر مجھے ضرور بتائی گا کہ مسالے دار بھرے ہوئے بھنگن آپ کو کیسے لگے اپنی نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ